الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یقیناً اللہ نے احسان کیا اہلِ ایمان کے اوپر اس وقت جب ان کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبروز فرما دیئے جو ان کے اوپر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے میرے لیے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے پروگرام میں شریک ہیں جو پروگرام اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کا پروگرام ہے آج پاکستان ہندوستان اور برنسغیر میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن منایا جا رہا ہے بارہ ربی الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ کہی جاتی ہے اس بہت سے قطع نظر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کس دن ہوئی سوال یہ پیدا ہدا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری آپ کا ورودِ مسعود جو یقیناً برکتوں سے خالی ہرگز نہیں ہے آپ کی تشریف آوری بھی باعثِ برکت ہے آپ کا ورودِ مسعود بھی باعثِ برکت ہے آپ جس دھرتی پر تشریف رکھتے ہوں اللہ اس دھرتی پر اپنا عذاب نادل نہیں فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں جو انسانیت کے لئے امان کا ذکر فرمایا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورودِ مسعود کو آپ کی تشریف آوری کو آپ کی موجودگی کو اللہ نے بڑے عزازات سے نوازا ہے لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے اہلِ ایمان پر اللہ کریم نے یہ جو احسان فرمایا ہے احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نو ربی الاول کو تمہارے اوپر احسان کیا یہ نہیں فرمایا کہ بارہ ربی الاول کو احسان کیا یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ مہینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ کون سا مہینہ تھا اللہ کریم نے جہاں احسان کا ذکر فرمایا جہاں لقد من اللہ علی المومنین اذ بعاثا فیہم جب فرمایا کہ احسان اس دن کیا ہے اذ بعاثا فیہم رسولم من انفسیہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری بڑی باعث برکت آپ کی موجودگی بڑی باعث برکت آمنہ کا گھر بڑا برکتوں سے بھرا پور نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف عرب کے لئے نہیں پوری دھرتی کے لئے زمین و آسمان کے لئے باعث برکت لیکن جس چیز کو اللہ نے احسان فرمایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہرگز نہیں ہے اللہ کے قرآن کو دوبارہ پڑھئے دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے اذ بعاثا فیہم رسولم من انفسیہم اللہ فرماتا ہے اہل ایمان تمہارے اوپر احسان اس دن ہوا اہل ایمان کے اوپر میں نے احسان اس دن کیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعاثا فیہم رسولم من انفسیہم احسان اس دن ہوا ہے جب اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا اور یہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کب ملی ہر صیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چالیس برس ہوئی تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو احسان کب ہوا چالیس برس بعد مہینہ کون سا تھا رمضان المبارک رات کون سی تھی لیلت القدر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ آپ اگر عبداللہ کے بیٹے ہوں آپ عبدالمطلب کے پوتے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پھر بھی ساری کائنات سے پڑھ کر ہے لیکن احسان وہ نہیں ہے تیرمزی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مطلب بن عبی ودا اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جاہل عباس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہو سمع چین حضرت عباس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی ناغوار بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو حرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں آج دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کی ناموس کے بارے میں سن لیجئے یہ آج پہلے دن یہ کام نہیں شروع ہوا یہ فرانس نے پہل نہیں کی یہ مکہ کے کافروں کی سنت ہے یہ مدینہ کے منافقوں کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ناموس رسالت کا تحفظ اپنے ذمہ لیا ہے جو چاند پر تھوکے گا اس کا اپنا مو خراب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آکے گویا یہ اظہار کیا ہوگا کوئی ناغوار بات سنی ہوگی کان نہ ہو سمیہ شہن کچھ سن کے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوگئے فقام علی الممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوگے صحابہ اکرام سے پوچھا من انا بتاؤ میں کون ہوں صحابہ اکرام نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کی بطور رسول منصبِ رسالت کے حوالے سے تذکرہ نہیں تھا آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے بتایا مجھے اور آپ کو سمجھایا رہتی دنیا تک جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی الڈی سیدھی بات کریں اس کی وجہ بتائی فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیرہم اللہ نے مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمایا پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے مخلوق کے دو گروہ بنائے فجعلنی فی خیرہم فرقتن مجھے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا ثم جعلہم قبائلہ پھر اللہ نے قبیلے بنائے فجعلنی فی خیرہم قبیلتن مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا ثم جعلہم بیوتن پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتن مجھے گھرانے کے اعتبار سے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا فَآنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَآنَا خَيْرُهُمْ بَعْدًا اب حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں میرے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ان کا مقابلہ ان سے ہوتا نہیں اس لئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں حرزہ سرائی کر کے وہ اپنے انتقام کی آگ ڈھنبی کرتے لہٰذا پریشانی کی کیا بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ دو اللہ نے فرما دیا اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا حرزہ سرائی کرنے مالوں کے خلاف ہم کافی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو احسان ہم پر اللہ نے کیا اس کے بارے میں اللہ ایک اصول بھی بتاتا ہے ایک قانون بتاتا ہے سرہ الرحمن کے اندر ہل جزاؤ لحسان اللہ لحسان کائنات کے لوگوں یہ بتاؤ تمہارے اوپر اگر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ نے احسان کیا ہے رسول بنا کے تمہارے اندر بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑ جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑو گے تو امتی بنو گے امتی بنو گے تو جنتی بنو گے کل امتی یدخلون الجنہ میرے امتی ہونا یہ چھوٹا عزاز نہیں ہے یہ اتنا بڑا عزاز ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا امتی ہے تو جنتی ہے کل امتی یدخلون الجنہ اللہ منعبا سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا کہ میں امتی نہیں ہوں یا خود انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا بات تو ایک ہی ہے وہ امتی ہونے سے انکار کرے یا جنتی ہونے سے انکار کرے بات ایک ہی ہے اس لیے کہ جو امتی ہے وہ تو جنتی ہے امتی بنتا کیسے رسالت کو ماننے سے یا ذات کو ماننے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی بہترین ہستی اللہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا اشرف المخلوقات ولقد کرمنا بنی آدم آدم کی اولاد انسان اشرف المخلوقات ان میں سے اللہ نے کنانا کو چنا اولاد اسمائیل کو چنا اولاد اسمائیل میں سے کنانا کو چنا کنانا میں سے قریش کو چنا قریش میں سے بنو حاشم کو چنا بنو حاشم میں سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا آپ مصطفیٰ اور مجتباہ ہیں آپ کی ذات عالی اور رفاہ ہیں لیکن احسان یہ نہیں ہے لقد من اللہ علی المومنین انبعث فیہم رسولا من انفسہم آپ کی ذات عالی ہے اس کو ماننے سے امت ہی بن جاتا ہے سن لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابو جاہل نے بھی مانا آپ کی ذات کو ابو لہب نے بھی مانا آپ کی ذات کو آپ کی ذات کی علوف شان کو آپ کے سرابہ کو آپ کے اخلاق کو آپ کے صادق اور امین ہونے کو سورے کافروں نے مانا امت ہی بن گئے نہیں بنے جب جو پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی جب تبلیغ کا آغاز ہوا تو آپ نے کوہ سفا پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جب لبو قویس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آمر ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال تو سب نے کہا تھا ہم تسلیم کر لیں گے ابو لہب نے بھی مانا ابو جاہل نے بھی مانا کیوں تسلیم کر لیں گے اس لیے تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی وہی زبان اقدس جب رسالت کا پیغام دیتی ہے وہی ابو لہب ہے وہی ابو جاہل ہے نہ وہ مانتا ہے نہ وہ مانتا ہے ذات کو ماننے کے باوجود رسالت کو نہیں مانا تبت یدابی لہبیم وطب جتنا مرضی مانتے ہو ذات کو چاہے تم نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی چاہے تم نے خوشیاں منائی تھی چاہے تم ولادت پہ بڑا خوش روا تھا آج تُو نے رسالت کو نہیں مانا تُو بھی تباہ و برباد ہو گیا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اللہ اکبر تو ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے امتی بنتا آپ کی رسالت کو ماننے سے امتی بنتا آپ نے فرمایا کل امتی یدقلون الجنہ ہر امتی جنتی ہے اللہ اکبر اللہ منعبا سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا کس بات سے انکار کیا جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا فرمایا جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں گیا ومنعسانی جس نے میری بات نہیں مانی وہ ایسے ہی ہے اس نے انکار کر دیا دور جدید کا کافر ہو یا دور قدیم کا کافر ہو آج تک دنیا میں یہ جو فرانس والے ہیں بدبخت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان کے تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہے کیرن آمسٹرانگ نے کتابیں لکھی ہیں غیر مسلموں نے صیرت پر لکھا ہے مائیکل ہارٹ سو بندوں کو ایک فیرست بناتا ہے دی ہنڈرڈ کتاب لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک جو سب سے زیادہ برتر ہستی آئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے مجھے آپ یہ بتائیے وہ آپ کے سراپا کا شہدائی ہے وہ آپ کے باتوں کا شہدائی ہے وہ آپ کے کارناموں کا مطرف ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں وہ امتی بن گیا کہ نہیں بنا مائیکل ہارٹ یہودی کا یہودی رہا ذات کو مان کے بھی یہودی رہا سکھوں نے کتابیں لکھی ہندووں نے کتابیں لکھی کسی ہندو کو کسی سکھ کو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جو آج تک لکھا گیا ہے وہ سیرت پر لکھا گیا ہے کیرن مانسٹرام جس کا میں نام بار بار لے رہا ہوں عیسائی کافرہ خاتون نے دو کتابیں سیرت پر لکھی ہیں دس سال کا وقفہ ہے وہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک عظیم ہستی ہی نہیں تھے صرف تاریخ کی عظیم ہستی نہیں تھے بلکہ آج کی دنیا کی بھی سب سے عظیم ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے امتی بن گئی نہیں بنی امتی بنیں گی تو اس وقت بنیں گی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بانے مسلم شیف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مَا يَسْمَوْ بِي اَحَدٌ مِّنْ حَادِهِ الْأُمَّةِ جس نے میرے بارے میں سن لیا يَهُودِيٌ وَلَا نَسْرَانِيٌ چاہے وہ يہودی ہو چاہے نصرانی ہو امتِ دعوت میں سے ہو امتِ اجابت میں سے ہو میری دنیا میں تشریف آوری کے بعد میری رسالت کے اعلان کے بعد قیامت تک آنے والا کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ مر گیا اُس نے میرے بارے میں سن لیا تھا میری تشریف آوری کا اس کو پتا تھا میری رسالت کا اس کو علم تھا پھر وہ مر گیا وَلَمْ يُومِمْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ جو میں لے کے آیا ہوں جو رسالت مجھے اللہ نے عطا کی ہے اس کو وہ نہیں مانتا تھا اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا اِلَّا قَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وہ جہنمی ہوگا جتنا مرضی ذات کو مانتا رہے لہٰذا سننیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رسول بنے ہدایت آئی آپ جب رسول بنے اس سے پہلے ادھیرہ تھا بعد میں روشنی ہوئی اس سے پہلے گمرائی تھی بعد میں ہدایت آئی اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ یہ جو عید ہے وقت کے حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے آپ کی تشریف آوری سے قبل گمرائیاں تھی آپ کی تشریف آوری سے قبل امت انسانیت وہ گمرائی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی آپ کی تشریف آوری کے بعد ہدایت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کے بھیجے گئے تو آپ کو ہدایت دے کر بھیجا گیا ہدایت اس دن آئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا لہذا اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ اس سے پہلے کیا تھا یقیناً گمرائی تھی آپ تشریف لائے ہدایت آگئی لہذا سن لیجئے میں اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہوئے درمیان کی ساری باتیں سکپ کرتا ہوں میں اپنے اوپر بات لاتا ہوں میں اور آپ میرا آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے میں اپنے آپ کو کھنگا لوں آپ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق رکھتے ہیں اللہ ہم سے احسان کا بدلہ مانگتا ہے حل جزاؤل احسان اللہ الحسان میں نے تمہارے اوپر رسول بھیج کے احسان کیا ہے کیا تم نے اس وائے رسول پر عمل کر کے احسان کیا اسے احسان کا بدلہ دیا حل جزاؤل احسان اللہ الحسان اللہ اور احسان کیا کیا ہے کیا لے کے آئے تھے ہدایت اس سے پہلے گمراہیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہدایت آگئی آج بھی جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو مدینہ سے رہنمائی لے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو آپ کے عثوہ کو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو عثوہ کو نہیں مانتا جو آپ کی بات کو نہیں مانتا جو آپ کی لائے وی ہدایت کو نہیں مانتا وہ جتنی مرضی سیرت کے کتابیں لکھے جتنے مرضی جل سے کرے جتنے مرضی ملاد منائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے وی ہدایت کو نہیں مانتا اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث آپ سب کو یاد ہوگی لمبی حدیث ہے میں مختصر صرف اس میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے آپ تشریف لائے اللہ نے ہمیں خیر کا دور عطا فرمایا کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے فرمایا ہاں ہے کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے فرمایا ہاں ہے خیر تو ہے خیر کا دور تو آئے گا لیکن وہ دخن والا خیر ہوگا فیہ دخنن اس میں دھوکا ہوگا اس میں کنفیوین ہوگا اس میں دھندلکا ہوگا اس میں پریشانی ہوگی اس میں ابحام ہوگا وہ کلیر خیر نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر ہے تو دھوان کیسا خیر ہے تو ابحام کیسا جب خیر کا دور ہے تو پریشانی کیسی یا میں اور آپ آج خیر کے دھوئے والے خیر کے دور میں ہیں یا پھر اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھوئے والا خیر ہے یا اس کے بعد آنے والا شر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نشانیاں بتا دیں میں اور آپ آج ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں سمجھ لیں آپ دھندلکے والے خیر میں ہیں یا آپ شر کے دور میں ہیں اگر دھندلکے والا خیر ہے تو صحابی نے پوچھا ما دخنو ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دخن کیسا کنفین کیسا ابحام کیسا کیا مطلب اس کا جب خیر ہے تو وہ تو خیر ہے لیکن ابحام کا کیا مطلب فرمایا آئمت یہدون سن لیں نشانی فرمایا پیشوا پیشوای کرنے والے ہوں گے آئمہ ہدایت دینے والے ہوں گے جلسے ہو رہے ہوں گے تطریریں ہو رہی ہوں گی رہنماء رہنمائی کا کام کر رہے ہوں گے آئمت یہدون لوگ سورے کام کر رہے ہوں گے بغیر حدیعی لیکن وہ جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہو گی بغیر حدیعی اگر یہ دھند والا خیر کا دور ہے تو بغیر حدیعی کا معاملہ ہے کہ لوگ جلسے کر رہے ہیں پیشوایاں ہو رہی ہیں امامتیں ہو رہی ہیں جماعتیں چل رہی ہیں ہدایت کا کام ہو رہا ہے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت نہیں ہے اور اگر یہ شہر کا دور ہے اللہ معاف فرمائے تو فرمایا اس کی نشانی تو پھر اس سے بھی زیادہ خطر راکھ ہے فرمایا دعا تنیلہ ابواب جہنم وہاں تو جو دعی ہوں گے جو بلانے والے ہوں گے وہ تو سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں من عجابہم ایلیہا فقضا فوہو فیہا جو ان کی بات مانے گا جو ان کی بات تسلیم کرے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے اللہ آج اگر دھند بلا خیر ہے تو ہم کدھر جائیں ان پیشوائوں کی پیشوائی سے کیسے جان چھڑائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ کیسے جڑیں اگر یہ شر کا دور ہے تو جہنم کے دروازوں سے کیسے بچیں ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں اپنے آپ کو نہ کوئی بغداد کی طرف مو کرے نہ کوئی انڈیا کی طرف مو کرے نہ کوئی اجمیر کی طرف مو کرے نہ کوئی مشرق کی طرف مو کرے نہ کوئی مغرب کی طرف مو کرے نہ کوئی شمال نہ کوئی جنوب اگر مو کرنا ہے اگر رخ بنانا ہے تو مکہ اور مدینہ کی طرف کر لیجئے ایمان وہاں ہے اسلام وہاں ہے اس روشنی کی کرنے وہاں سے پھوٹتی ہیں مدینہ کے مدینہ کے باسی کی لائیوی ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں امتی بن جائیں گے اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے کبھی امتی نہیں بن سکے لہٰذا احسان یہ نہیں ہے کہ بارہ ربیل اول کو جلسے کر لے احسان ورودِ مسعود نہیں ہے احسان اِذ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور یاد رکھئے بس ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور وہ حدیث اللہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ شاعر نے تو کہا تھا نا شاید کہ تیرے دل جن میں اتر جائے میری بات میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے فرمایا اَلَا اَوْ مِرَيْا اُمْتِيَوْ خبردار ہو کے سنو اِنِّي فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ امتی ہونے کے دعوی دار غور سے سنو خبردار ہو کے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو امتی ہونے کا دعوی کرنے والوں کو آپ پکار رہے ہیں آپ خبردار کر کے متوجہ کر کے علا جب بہت ہی ہم بات کرنی ہو تو عربی میں علا کہتے ہیں علا خبردار ہو کے سنو اِنِّي فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ میں تمہارا فرط بن کے حوزِ کوسر پہ جا رہا ہوں اور فرط عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کافلے نے سفر کرنا ہو تو کافلے کے سفر سے پہلے ایک پیش رو جاتا ہے یا ایک پیش رو دستہ جاتا ہے جو جا کے انتظامات کرتا ہے کہ کافلہ پڑھاؤ کہاں کرے گا پانی کہاں سے لے گا ایندن کہاں سے لے گا وہ جو پہلے جانے والا فرد یا پہلے جانے والا دستہ ہو اس کو عربی زبان میں فرد کہتے ہیں سنو امتی ہو امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا علا خبردار ہو کے سنو امتی ہو میں تمہارا پیش رو بن کے حوز قوسر پہ جا رہا ہوں تمہارے انتظامات کرنے کے لئے پھر فرمایا انظرکم امتی ہو میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی حوز قوسر پہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے اللہ فرمایا جب تم میرے پاس زیادہ زیادہ تعداد پر میں آوگے حوز قوسر پہ پانی پینے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا اگلا حصہ اگلا حصہ اس حدیث کا ویسے تو وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اگر میرے اور آپ کے جگر سے پار نہیں ہوتے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں لاتے تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں وہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ دو تین حدیث ہے اس کا خلاصہ حوز قوسر پہ فرمایا کہ میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا دوسری حدیث میں فرمایا جب تمہاں رہے ہوگے پانی پینے کے لئے گرہ در گرہ میرے پاس آ رہے ہوگے میں پانی پلا رہا ہوں گا فرمایا ایک گرہ آئے گا ایک صحابی پوچھتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امت میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے فرمایا میں ایسے پہچانوں گا غرم محجلین من آثار الودو میری امت کا ہر فرد جو ہے اس کے پانچ آزاد جسم کے روشن ہوں گے جو وضو میں دھلتے تھے وہ قیامت والے دن اللہ ان کو روشن کر دے چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قیامت والے دن روشن ہوں گے مجھے دور سے پتا چل جائے گا میرا امتی ہے اب اندازہ کر لیجئے امتی ہونے کا دعوی دارو جو پانچ وقت نماز نہیں پڑتا وہ امتی کیسے ہے اس کے اندر تو وہ نشانی کوئی نہیں نہ اس کے آزائے وضو دھلیں نہ وہ قیامت والے دن روشن ہوں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے کہ یہ میرا امتی ہے اللہ اکبر باقی رہ گئے وہ جو نمازیں پڑتے ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گروہ آئے گا ان کو روک لیا جائے گا میں کہوں گا میری امت ہے وہ فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِ میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے وہ مجھے پہچان لیں گے میں ان کا نبی ہوں لیکن فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ جو فرما رہے کہ میں ان کو پہچان لوں گا تو اس کا مطلب ہے نمازی تو ہوں گے آزائے وضو تو روشن ہوں گے اگر آزائے وضو روشن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچاننے کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے آزائے وضو روشن ہوں گے جن کے آزائے وضو روشن نہیں وہ تو ویسے امت سے نکل گئے اب رہ گئے وہ جو نام نحاد نمازیں پڑھتے تھے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ قرآن کہتا ہے نمازی میں جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر فرمایا کہ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِ میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے اب آمنہ سامنا ہوگا فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے میں کہوں گا میری امت ہے جگڑا ہوگا فرشتے دلیل دیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف لانے کے بعد انہوں نے دین کا جو حلیہ بگاڑا آپ کے علم میں لیں آپ نہیں جانتے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے ہدایت کے سرچش میں بدل لیے تھے انہوں نے مدینہ سے رہنمائی لینی چھوڑ دی تھی انہیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چھوڑ دیے تھے کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی بجائے انہوں نے اپنے اور سورسز بنا لیے تھے ماہ دفو باہدت کتنے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی فرمایا میں سنوں گا میں کہہ دوں گا سوکن سوکن میرے امتی نہیں ہے ان کو دور لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ ان کو گزیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے اللہ یہ تو ان کا حشر ہوگا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہوں گے آپ فرما رہے انظروکم میں تمہارا انتظار کروں گا فَإِنِّ مُقَاصِرُمْ بِكُلُمُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ جب تم زیادہ زیادہ آوگے تو میں دوسری عمتوں پر فخر کروں گا اور فرمایا فَلَا تُسَوِّدُو بِوَجْهِ دیکھنا قیامت والے دن میری رسوائی نہ کرا دینا کہیں میں انتظار کرتا بیٹھا رہ جاؤں تم پہنچی نہ سکو امتی ہونے کے دعوے دارو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ قوسر پہ آپ کے منتظر ہیں اپنی عزت کی دعائی دیتے ہیں دنیا میں ناموسِ رسالت کے نعرے لگانے والو ناموسِ رسالت کے تحفظ کی بات کرنے والو ناموسِ رسالت کو کچھ نہیں ہونے والا اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے تم نبی کے ساتھ جڑو گے ناموسِ رسالت تمہارا تحفظ کرے گی لہذا اپنے امتی ہونے کی فکر کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچا امتی بنائے وآخر دعوان الحمدللہ